جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمازون لسٹنگ کریشن کے بارے میں اچھا یہاں پر میں نے ایمازون سیلیٹ سینٹل جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ایمازون سیلیٹ سینٹل پر اپنی لسٹنگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے سیلیٹ سینٹل کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیٹالاغ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیٹالاغ میں پھر آپ نے ایڈ پرڈکس پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا ایسی ایک وینڈو جو ہے وہ اوپن ہوگی ٹھیک ہے ہم پرائیوٹ لیول میں جو ہے وہ لسٹنگ کیئیٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر آئی ایم ایڈنگ اپ پرڈکٹ نوک سولڈ آن ایمازون اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمیں ایسے وینڈو شو ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر پرڈکٹ آئیڈنٹیٹی میں آپ دیکھیں آپ پر آئیٹم نیم برینڈ نیم پرڈک آئیڈی آئیٹم ٹائپ یہ ساری جو ہے ریکوائرمنٹس ہم نے یہ فیل کرنے ہوگی ٹھیک ہے جس کے آگے اسٹریک لکھا ہوا ہے بنا ہوا ہے تو وہ ہم لازمی انٹر کریں گے اب آپ بھی جو ہیں وہ اوپشنن ہیں ٹھیک ہے آئیٹم نیم میں ہم یہاں ٹائٹل لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کونسی آئی باکس سے آگے کیا لکھنا ہے یہاں جب آپ کرسٹن مارک پر ہاور کریں گے تو وہ ایمازون آپ کو بتا رہے گا کہ یہاں کیا انٹر کرنا ہے یہاں آپ دیکھیں پروائیڈ آئٹائٹل فور آئیٹم دیٹ میں بھی کسٹر پیسل ٹھیک ہے یہاں ہم اپنے پرڈک کا ٹائٹل انٹر کریں گے یہاں پر ہم برینڈ نیم انٹر کریں گے جو بھی ہے آپ کا اے بی سی برینڈ ہے جو آپ نے اپنے نام پر بنایا ہوا ہے وہ نام یہاں پر آپ انٹر کریں گے برینڈ نے ایکسٹرنل پروڈکٹ آئی ڈی یہاں پر ہم یو پی سی جی ٹی آئی این ای اے این اے سن یہاں پر ہم ان میں سے کسی ایک کو یہاں پر انٹر کرتے ہیں لسٹنگ کریشن کے وقت یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اگزسٹنگ لسٹنگ کھولی ہوئی ہے تو یہاں پر پہلے سے انٹر ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاکس جس کے آگے بنا ہوا ہے تو یہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا ایک بار جب ہم اسے سبمیٹ کر دیں تو پھر جو ہے ایڈٹ نہیں ہوتا ہم نے دوبارے لسٹنگ کرنی ہے دوسری اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے اچھا ایٹم ٹائپ کیوڈ یہاں پر ہم اپنے پروڈکٹ کیوڈ انٹر کریں گے اس کے بعد ایٹم ٹائپ نیم یہاں پر بھی پروڈکٹ کا نیم انٹر کر دیں یہ اپشنل ہے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے موڈل نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے ارپان امریک کوئی اپنے ایڈنٹیفیکیشن کے لئے آپ نے ایک جو ہے کوڈ بنانا ہے موڈل نمبر وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے یہاں پر بھی آپ وہ نمبر انٹر کر دیں اپنے ایڈنٹیفیکیشن سے لئے اچھا منفیکچر تو منفیکچر میں آپ اپنے برینڈ کا نیم لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہی منفیکچر ہیں اپنے پرڈک کے اس کے بعد ہم نے آفر میں آنا ہے یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پر پرڈک پرائسز لکھنے ہیں سٹارٹ ڈیٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے لانچ ڈیٹ مطلب ہم کس پرڈک پر لانچ کر رہے ہیں پرڈک پر لائف کریں گے تو وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر انٹر کر دیں گے آفر کنڈیشن ٹائپ جو ہے وہ یہاں پر ہم انٹر کریں گے جو کنڈیشن آپ کی پرڈک کی ہے مطلب نیو ہے یوزڈ ہے گوٹ ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر بھی لاغ بنا ہوا ہے آپ اسے دوبارہ ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں تو خیرفلی آپ اس ڈیٹا کو انٹر کریں گے جس کے آگے لاغ بنا ہو رہا ہے اچھا یہاں پر آپ پرائیسز آپ نے انٹر کر دی تو پھر آپ نے پرڈک ڈیٹیل پیج بھیجانا ہے پرڈک ڈیٹیل میں ٹیپ بھیجانا ہے یہاں پر ہم کیا انٹر کریں گے پرڈک ڈسکرپشن پرڈک ڈسکرپشن جو میکزیمن تو تھاوزنڈ کریکٹر ہوتے ہیں ایمازون پیج کے لاسٹ میں ایک پیرگراف جو ہے شو ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنی پرڈک کو بریفلی ڈسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ آپ نے انٹر کر دینا اچھا بولٹ پوائنٹ تو ہمیں ایمازون جو ہے وہ پائی بولٹ پوائنٹس اللاؤ کرتا ہے آپ نے وہ پائی بولٹ پوائنٹس یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے پرسٹ نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے پھر ایڈ مور پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو دوسری جنریٹ ہو جاری گی پھر ایٹ مور پہ کلک کریں گے تیسری ایسے آپ کو پانچ بولٹ پوائنٹس انٹر کرنے جنریک کیوڈ یہاں پر بھی آپ اپنے پروڈک کیوڈ انٹر کر دیں سپیشل پیچر سپیشل پیچر آپ انٹر کر دیں ڈشواشر سیف ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی سپیشل پیچر ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں مٹیریل مٹیریل اپنے پروڈک کے مٹیریل یہاں پر آپ لکھیں پلاسٹک ہے میٹل ہے نانسٹک ہے جو بھی ہے یہاں پر وہ آپ انٹر کرنے فیبرک ٹائپ اگر آپ کا پروڈک فیبرک ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر آپ انٹر کریں گے فیبرک کارٹن کولیسٹر اکس پور وغیرہ نمبر آئٹم آپ کے پروڈکٹ ایک پیک میں کتنے آئٹمز ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر انٹر کریں گے اگر ایک ہے تو ایک لکھیں جتنے دو ہیں تین ہیں یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں پیکج پانٹیٹی تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھیں ون ہے دو ہے تھری ہے کلر اپنے پروڈک کا کلر یہاں پر انٹر کریں کہ کون سے کلر کا ہے گری ہے ریڈ ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ انٹر کریں گے اچھا سائز یہاں پر آپ اگر آپ کے پروڈکٹ کی سائزز ہیں ویریشن تو آپ یہاں پر انٹر کریں گے جیسا کہ یہاں پر ایکزیمپل میں لکھا ہوا ہے ایکسٹرا ٹا اگر آپ کا پروڈکٹ آپ کی پروڈکٹ میں سائز ویریشن ہیں تو یہاں پر آپ اس ویریشن کو انٹر کریں گے سمال ہے میڈیو hospital انٹر کریں نمبر اوف تیسز آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے انونٹری پیسز کے آپ نے کتنی انونٹری آرڈٹ کیا تو آپ یہاں پر انٹر کریں گے اچھا یہاں پر نمبر اوف پیسز تو نمبر اوف تیسز میں آپ نے اپنی یونٹ آپ کیونٹ میں کتنی پیسیز ہیں تو آپ نے یہاں پر انٹر کر دینے نہیں ایک پیک میں کتنی پیسیز ہیں تو آپ یہاں پر انٹر کریں پارٹ نمبر یہاں پر آپ کو انٹر کر سکتے ہیں موڈل نمبر آئیٹم شیپ شیپ کون سا ہے سرکولر ہے سیلنٹریکل ہے سکوئر ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ کے انسٹرکشن انٹر کر سکتے ہیں کسٹمر کے لیے کسٹمر کو آپ گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر اگر کوئی آپ کی انسٹرکشن ہے ہیلتھ ریلیٹڈ وغیرہ تو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ویریشن اگر آپ کی ہے پروڈک کی تو یہاں پر آپ ویریشن پر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پر آئیٹ چھلے جائیں کانٹری آف ریجن جو ہے ریجن ہو یا کانٹری ہو یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یو ایسے ہے تو یو ایسے جہاں سے آپ نے سورس کی ہوئی پروڈک تو وہی کمپنی یہاں پر آپ نے انٹر کر دینی ہے ورنٹی اگر ہے آپ کی پروڈک کی تو یہاں پر انٹر کر دیں آپ کی پروڈک میں اگر بیٹری وغیرہ ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ سنو کر سکتے ہیں پر آپ انٹر کرنا ہے تھے یہاں پر آپ نے انٹر دینے ہے وہ نمبر میں آپ نے انٹر کر دینے ہیں اور یہاں سے آپ نے لئے комнаت سیلیٹ کر دینےこと سے 토む میں کلوگرام مجھ سے پاؤنڈ میں ہیں وہ آپ نے سیلیک کر رہی ہے جو ہے ہم یہاں سے کسٹ کرتے ہیں امیج سیٹ ٹیپ سے یہاں پر lip ہم نائن ایمیجز جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ایمازون پر یہ آپ کا مین ایمیج ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مین ایمیج باقی سارے جو ہے کوئی انفوگرافک لائف سٹائل دائمنشن ایمیجز وغیرے یہاں پر انٹر کریں یہاں پر ہم شپنگ کی جو ہے ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر انٹر کریں گے آئیٹم پیکیج لینٹھ لکھیں گے کہ لینٹھ کتنا ہے نمبر یہاں پر لکھیں گے اور یہاں سے آئیونٹ کو سیلیکٹ کریں گے کہ سینٹی میٹر ہے پوٹ ہے انچز ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے آئیٹم پیکیج ویٹھ ویٹھ یہاں پر نمبر آپ لکھیں گے اور یہاں سے یونٹ سےلیکٹ کریں گے ہائٹ تو یہاں پر آپ نمبر آہآآ لکھیں گے اپنے پروڈک کی ہائٹ اور یہاں سے یونٹ کو سیلیکٹ کریں ہی Whit یہ ہاں پر ویٹ انٹر کریں گے آہ او نمبر میں اور یہاں سے آپ نے یونٹ کو سیلیکٹ großes کرنا ہے کہ کونسا یونٹ抽 کیلو گرام ہے کا票 ہے جو بھی ہے یا انٹر کریں اچھا آئیٹم والیوم اگر depend اعم's onです شیپ ہے یا سینٹرچل شیپ ہے تو یہاں سے آپ والیون اور یہاں سے یونپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈائیمیٹر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پروڈکٹ آراؤنڈ شیف ہے ٹھیک ہے یا وہ سیلینڈرکل شیف ہے تو یہاں سے آپ نے والیون ڈائیمیٹر جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے یہاں سے آپ نے یونٹ کو انٹر کر دینی ہے نمبر آف باکسز ٹھیک ہے نمبر آف باکسز آپ نے لکھ دینے کہ آپ کے پیکج میں کتنے باکسز ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینی ہے اور یہاں سے سیو اینڈ فینش پہ آپ نے ٹک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایمازون پر لسٹنگ کریشن آپ کو ہم نے لائیو دکھایا کہ کیسے ایمازون کا ایمازون کی لسٹنگ جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے اس میں کیا کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے اچھا ہے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایمازون انسانوں پر لسٹنگ کریشن کیسے کرتے ہیں تو ہوپ پولی آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ مہینے ہمیتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایمازون پر سکتے ہیں موسیقی موسیقی